رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ آج کل ایک عجیب سی فضا پھیلی ہوئی ہے ہمیشہ سے تھی لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی پھیل گئی ہے آج کل یہ جو وبا پھیلی ہے اس کے بارے میں شاید ہر شخص نے اپنا تفسرہ کر لیا ہر شخص نے اپنی سجیشن دے دی اپنا مشورہ دے دیا بہت سارے لوگ ڈاکٹرز بن گئے بہت سارے لوگ اپنے طبی مشورے دینے شروع ہو گئے کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ کانسپیرسیز بتائیں کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں اور تفسرہ خیالات کی ہے غرص یہ کہ جس کو جو بھی سمجھ میں آیا اس نے اس کے بارے میں بات کی اور جس نے بات نہیں کی اس نے دوسروں کی سنی سنائی باتوں کو آگے گڑنے کی کوشش کی یہ چیز آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے لیکن جب یہ وبا نہیں بھی تھی اس سے پہلے بھی یہ چیز جب سے ویٹس ایپ عام ہوا ہے جب سے فیس بک اور باقی سارے سوشل میڈیا کے ذرائع عام ہوئے ہیں تو یہ چیز بہت عرصے سے دیکھنے میں آ رہی تھی کہ لوگ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنے میں لگے ہوئے تھے بغیر کسی تحقیق کے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ چیز بہت خطرناک ہے اس سے بہت سارے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر دیں نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے حقائق کے خلاف ہی کوئی بات کرے گا کہ وہ زبان سے جھوٹ ہی بولے گا اس کو جھوٹا قرار دینے کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی شخص بلا تحقیق ایک جگہ کی بات دوسری جگہ کر دیتا ہے تو یہ بھی اس شخص کی جھوٹا کہلانے کے لیے کافی ہے اور جھوٹ تو ہمیں پتہ ہے ہمارے دین کا سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے تو پلیز ہم سب کو اس چیز کے بارے میں بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم ہر سنی سنائی بات کو آگے مت کریں مجھے ذاتی طور پہ بھی اتنے سارے میسیجز آتے ہیں اور لوگوں نے بس کہیں کہ سنی سنائی بات کو آگے کیا ہوتا ہے جو کہ نہ صرف غلط ہے دوسرا وقت کا زیاہ ہے ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے پہلی بات تو یہ گناہ ہے نمبر دو وقت کا زیاہ ہے اب اگر مثال کے طور پہ آپ ویٹس ایپ گروپز میں ہیں اور ایک پبلک ویٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہر طرح کا پندہ شامل ہے آپ کے دوست آپ کے پرانے کالجز کے یونیورسٹیز کے یا کوئی اور کسی قسم کا گروپ ہے جو کہ ایک رینڈم گروپ ہے اور اس میں ہزار طرح اس طرح کے میسیجز آتے ہیں یا اگر آپ گروپز میں نہیں ہیں تو لوگوں کو جب گروپز میں میسیجز آتے ہیں وہ آپ کو انڈیویجولی فوروڈ کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو کھول کے اور ایک ویڈیو اور دوسری ویڈیو اور ہر بندے کے تفسریں اور ایک طرح کی نیوز اور دوسری طرح کی نیوز اور لوگوں کے اپنے لکھے ہوئے تفسریں اور سب کچھ اس کے اندر کتنا وقت آیا ہوتا ہے ہمارا اور ان سب تفسروں میں اور ان سب نیوز کے اندر اور ان سب چیزوں کے اندر شاید جو حقائق ہیں وہ کہ پانچ فیصد بھی نہ ہوں شاید بہت کم یعنی باقی پچانوے فیصد نوے فیصد غلط باتیں اور بلکل پانچ دس فیصد شاید اس کے اندر حقائق ہوں اور ہم ان پانچ دس فیصد کی حقائق کی خاطر اپنا کتنا وقت آیا کر بیٹھتے ہیں جبکہ اور ایک تو یہ تب کی بات میں کر رہا ہوں اگر ہم صرف اس کو پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم اس کو بلا سوچے سمجھے اس کو آگے بھی کر رہے ہیں تب تو ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے اور ہم اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں لیکن صرف پڑھ لینا بھی وقت کا زیاہ ہے اور یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کا مہینہ ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے کہ ہم مجاہدہ کریں ہم محنت کریں ہم اگزرٹ کریں ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں کوشش کریں آپ کو جو بھی وقت ملتا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پڑھیں قرآن کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کریں ایون سومت سو کے فارق بھی مت بیٹھیں غلط چیزوں کو پڑھنا اور بیکار چیزوں کو پڑھنا اور لغ باتوں کو پڑھنا یہ تو بالکل ہی الگ مٹا دیں ہٹا دیں اس کو الیمنیٹ کر دیں فارق بھی مت بیٹھیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے اندر آپ جڑے ہوئے ہوں کھانے پینے کے علاوہ جو افکورس ہماری ضروریات میں سے ہے اس کے علاوہ محنت کریں نفافل پڑھیں قرآن پڑھیں ہاں تھک چائیں تو تھوڑی دیر کے لئے ریلیکس کر لیں لیکن وہ ریلیکس آرام کر لیں یا کوئی اپنے خان فیملی کے پاس بیٹھ جائیں اپنے بچوں سے پیار بھری باتیں کر لیں اپنے ہسپنڈ وائف آپ اس میں بیٹھ کے کوئی اچھی بات کر لیں یہ ہے ریلیکسیشن نہ کہ ہم لوگ اس طرح کی بیکار چیزوں کے پیچھے لگے رہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ وہ ہر لا یعنی چیز کو ترک کر دے لا یعنی چیز ہوتی ہے جس میں اس کا کوئی دنیا یا آخرت کا فائدہ نہ ہو کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے یا دنیا بھی فائدہ ہو میں نے گاڑی خرید نہیں ہے مثال کے طور پر تو میں کوئی ریویو پڑھتا ہوں کہ کون سی گاڑی اچھی ہے میرا بجٹ چیئے ہیں اور میں نے گاڑی خرید نہیں ہے تو میں اس بجٹ کے اندر کون سی گاڑی میرے لیے مناسب ہوگی یہ ایک دنیا بھی فائدہ ہے یہ فائدہ کی چیز ہے لیکن نہ انسان کو دنیا کا فائدہ ہو اور نہ انسان کے آخرت کا فائدہ ہو اس کو لغف کہتے ہیں یہ لغف چیزوں میں پڑھنے سے انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے شروعات ہوتی ہیں پھر کسی نے کسی فتنے میں پڑھ جاتے ہیں کوئی نے کسی نے کسی گناہ میں پڑھ جاتے ہیں اور انسان کے دین کی دھجیاں اڑی جاتی ہیں تو اگر انسان کو اپنا دین خوبصورت رکھنا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ انسان لغف چیزوں سے پرہیز کرے جو چیزیں اس کے فائدے کی نہیں اس سے پرہیز کریں انشاءاللہ اس رمضان کے اندر ہم نے اس کی بھی میند کرنی ہے آج کل یہ بابا اور پھیلی ہوئی ہے لیکن پہلے بھی تھی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس وقت سے ہے انشاءاللہ ہم نے کم از کم یہ کرنا ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے نہیں کریں گے اگر تحقیق سے ثابت ہو اچھی بات ہو لوگوں کو فائدہ ہو لیکن تحقیق سے ثابت ہو اور اچھی بات ہو لوگوں کو فائدہ ہو اپنے دوست اور باپ کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی مزائکہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے ان کے فائدے کی بات ہے لیکن یہ دو چیزوں کا خیال رکھیں ایک دو فائدے کی بات ہو دوسرا تحقیق سے ثابت ہو لیکن بلا تحقیق یا بلا فائدہ کی چیز پلیز اس کو آگے ہم نے نہیں فورڈ کرنا بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ پڑھنے کی بھی زہمت نہ کریں کیوں ہم نے وقت ضائع کرنا ہے وقت بہت قیمتی ہے اور خاص طور پر رمضان میں تو ایکسٹرورنرلی قیمتی ہوا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھائیں اس قیمتی اوقات کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں آج کے مسائل میں سے کہ کون سے روزے کے ٹوٹنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے کل ہم نے بات کی تھی کہ کھانے پینے سے متعلق کہ اگر کھائیں رمضان کا روزہ ہو جانتے بوچتے ہو اور وہ جو کھائیں وہ یا تو نیوٹریشیس ہو غزہ ہو یا دوا ہو یا پھر اس سے مزہ آتا ہو تو مو کے ذریعے سے کھانا جانتے بوچتے کھانا رمضان کا روزہ ہونا غزہ دوا یا پھر کوئی مزے کی چیز ہو اگر کر لے تو پھر اس سے قضا تو کرنی کرنی ہے اس کے علاوہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اور کفارہ ہم نے کہا تھا ساٹھ دن کے مسلسل روزے اگر کوئی بیمار ہو اور ساٹھ دن کے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو اس کو ساٹھ مسکین کو گھانا کھلانا ہے ایک دوسری چیز جس سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جمع کرے شور اور بیوی جانتے بوچھتے رمضان میں دن کے وقت روزے کے وقت جمع کریں تو اس سے بھی قضا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بھی ہے قضا تو ہے ہی لیکن اس سے کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے تو لیکن اگر کسی کی کوئی گناہ میں پڑ گیا اور کوئی گناہگار ہے اور شور بیوی کہ درمیان جمع کے علاوہ کسی غلط طریقے سے کسی گناہ کے طریقے سے اس نے اپنی شہوت پوری کی تو اس سے روزہ تو ٹوٹتا ہے لیکن اس سے صرف قضا لازم آتی ہے اس سے کفارہ نہیں ہوتا تو پلیز بہت کوشش کریں اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا مہینہ دیا ہے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم مول لینے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں قبول فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم موسیقی